موسیقی عوض اللہ علیہ وسلم شیطان و جن بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ چند دن پہلے کی بات ہے میری گاڑی کا ٹائر پینکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والی ٹائر ورکشاپ پر رک گیا رات کے دس بچ چکے تھے اس وقت ایک ہی لڑکا ٹائر کو پینکچر لگانے کے لیے موجود تھا مجھ سے پہلے ایک ہی بندہ وہاں موجود تھا جس کی کار کا پینکچر لگایا جا رہا تھا میں اس دوران گاڑی سے اتر کر باہر کرسیوں پر بیٹھ گیا پینکچر کی دکان کا بھوڑا مالک وہاں پہلے سے بیٹھا ہکا پی رہا تھا ہکا دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہوئی اور بے تکلفی سے کہا وہاں انکل مدہ آ گیا میں نے اس کو ہکا پیتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا کیا میں بھی ایک سوٹا لگا لوں وہ ہنس کر بولا سات بسم اللہ اس نے ہکا مجھے تھما دیا میں نے پہلا ہی کش لگایا تھا تو خانسی کا دورہ پڑ گیا پتر جی ہکا پینا مردوں کا کام ہے یہ کوئی سگرٹ نہیں ہے ہکے کے لیے پھپڑوں میں جان ہونی چاہیے اب کون سی جان انکل میں نے کہا تو وہ میری بھار سمجھ گیا واقعی پہلے والی خوراکیں اور وردشیں کہاں پتر جی وہ کم از کم اسی سال کے اوپر تھا گھنی اور بھاری موچھیں سینہ چوڑا بدن کسرتی تہبن پہنا ہوا وہ بار بار ایک لفظ بولتا اللہ دی شان ویکھو لگتا تھا یہ اس کا تکیہ کلام تھا اسے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگا دیسی لوگوں کی دیسی باتیں باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنایا انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا واقعہ اسی کی زبانی ہی سنیں میں اس وقت دس سال کا تھا سمجھ لو ستر سال پہلے کی بات ہے میرے باپ دادا سرگھو دا کے رہنے والے تھے رابدیاں شانہ ویکھو میرے دادے کی عمر اس وقت سو سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر ایک کونہ کھو دنے کے لیے مزدور بلائے جو کھیتوں میں کئی روز تک کونہ کھو دتے رہے کونہ کافی گہرا ہو گیا اور پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک روز کونہ کی ایک جانب سے مٹی خسک کر کونہ میں گھر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا باقی مزدوروں نے شور مچایا منظور مٹی نیچے دب گیا ہے مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن جب کافی کھدائی کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ شاید انہیں مغالتہ ہو گیا ہے وہ مزدور کہیں چلا نہ گیا ہو اس لیے انہوں نے مٹی دوبارہ کونہ میں ڈال کر اس کو بند کر دیا کیونکہ اب اس جگہ کونہ کھو دا نہیں جا سکتا تھا نہ اس کو خالی جھوڑا جا سکتا تھا تا کہ کوئی اس میں انجانے سے گر کر ہلاک نہ ہو جائے یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا پچی سال بعد زمیدار فوت ہوا تو اس کی اولاد نے کافی ساری زمینیں بیچ ڈالیں نئے لوگ آئے تو انہوں نے اس زمین کو عباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دیں اور انہیں بھی ایک کونہ کی ضرورت پیش ہوئی اتفاق سے انہوں نے جس جگہ کونہ کھو دنا شروع کیا یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کونہ کھو دا جاتا رہا اور جہاں سانہا رونما ہوا تھا مزدور جب کافی گہرائی تک کونہ کھو چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا تو وہ حیران ہوئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسی دوسرے مزدور بھی پریشان ہوئے مالکان کو بلایا گیا کہ خدائی کے دران کونہ میں سے دھوتی ملی ہے انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے ایک خدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ یہ دھوتی اگر کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اسی کی ہیں یا نہیں اس وقت تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر کبھی پہلے کونہ کھوٹ کر بند کیا جا چکا ہے مزدوروں نے ہاتھوں سے اور بیلچوں سے انتہائی احتیاط سے خدائی جاری رکھی تو کونہ کے ایک جانب اچانک چھوٹی سی خون نمودار ہوئی جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا ان کی چیخیں نگل گئیں کیونکہ وہ انسان زندہ تھا اس کی سفید داڑی اس کی ناف تک بڑی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی جن بھوت ہوگا لیکن مالکہ نے مزدور کے ساتھ مل کر جب اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے بدن کا پورا گوشت پرپلا چکا تھا اس نے قسم سا کر اتنے سارے انسانوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گیا اسے کونے سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کسی سیانے نے انہیں مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیڑ دیں کیونکہ اس انسان سے ہوا اور بوسم برداشت نہیں ہوگا کیونکہ یہ نا جانے کب سے وہاں پڑا تھا اس کو دس دن تک انتہائی نگہ داشت میں رکھا گیا روئی پر دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا دس دن بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انشاف کیا کہ اس جگہ کواں کھوتے ہوئے مٹی کے تلے دب گیا تھا قرآن لوگوں سے پوچھا گیا تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا اس نے تصدیق کی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا اور منظور حسین نامی ایک مزدور لاپتہ ہو گیا تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پینتیس سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ رہ سکتا ہے زندہ رہنے کے لئے ہوا پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے یہ بڑا حقیقت پسندانا سوال تھا اس شخص نے سنا تو کہا میں ہی منظور حسین ہوں بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی رزق پہنچا دیتا ہے مجھے نہیں معلوم میں کتنے سالوں تک منوں مٹی تلے دفن رہا لیکن مجھے ایک بات کا علم ہے کہ میں کبھی پیاسا نہیں رہا نہ مجھے وقت گزرنے کا علم ہے میں رزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح صویرے آتی ہے اور اپنے تھان میرے سامنے کرتی ہے میں اس کے تھنوں کو مو لگا کر دھوٹ پی لیتا تھا وہ دن میں ایک بار ہی آتی تھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور آج اس سونے نے مجھے پھر اس دنیا میں پہنچا دیا اس واقعہ کے بعد منظور حسین دس سال مزید زندہ رہا اور فوت ہو گیا اس واقعہ کو بیٹے ڈیڑھ دو سو سال ہو گئے ہیں لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ سونے دی شان یاد دلاتا ہے اور اسی لیے میں بار بار یہی فکرات دہراتا رہتا ہوں اللہ کی شان اللہ کی قدر و مندلت بے مثال اور یہ انسانوں کے لیے یہ یہ انسان ہی ہے جو اللہ قبول جاتا ہے اور یہ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہر حال میں یاد رکھتا ہے تمام سٹارٹ کی جو سپیچول ریمیڈیز ہیں وہ آپ لوگ عمل کیا کر سکتے ہیں صدقہ کیا دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دی جاری ہے ایریز والے اس ویک میں ریڈ کلر کا صدقہ گوشت ہو سکتا ہے گوشت کے اوپر آپ لوگ پیارہ مرتبہ آئیتل کرسی پڑھ کے اس کو صدقے کے طور پر کسی ویران جگہ پہ رکھوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو رضانہ عشاء کے بعد اکیس مرتبہ آئیتل کرسی اپنے کاموں کے مطلقہ ضرور پڑھئے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد رہے گی ٹورس والے وائٹ کلر کی کسی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں اور وائٹ کلر میں ہی آپ لوگ وائٹ کلر کے چاول آ سکتے ہیں وائٹ دودھ ہو سکتا ہے وائٹ ایگ ہو سکتا ہے انڈے کا صدقہ ہو سکتا ہے اور ڈبل مائنڈڈ ہونا چھوڑیے گا اور پوزیٹیو رہیے گا دو مرتبہ صدقہ دے سکتے ہیں ایک آپ لوگ جمعہ کو صدقہ دے سکتے ہیں اور دوسرا آپ ہفتہ کو صدقہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے پانی کے اوپر بسم اللہ رحمہ 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 پوٹی ون ٹائم پڑھیں گے تو معاملات میں مدد رہے گی جمعہ والوں کے لیے اس ویک میں پیسوں کا صدقہ آ رہا ہے آپ لوگ کسی کو دس بیس تیس روپے راہِ اللہ دے کر اپنے معاملات میں مدد لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس ویک میں وائٹ کلر کا استعمال کر سکتے ہیں وائٹ کلر کے کپڑے پہن سکتے ہیں اور یا اللہ ہو یا باسیتو کا یا ورد آپ جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم کر سکتے ہیں کینسر والے ایک سو انیس مرتبہ پانی کو پر دم کر کے ضرور پی دئیے گا اور صدقے کے طور پہ آپ ییلو کلر کی دالیں یا بلیک چنوں کا صدقہ آپ کر سکتے ہیں لیو والے اس ویک میں معاملات کی بہتری کے لیے جو ہے وہ مکس دالیں خاص کر کالے ماش کالے ماش کا صدقہ آپ کے لیے بہتر آ رہا ہے سواپاو ماش لے کر سر سے وار کر کسی وران جگہ پر رکھوا دیں اور معاملات کی بہتری کے لیے ایک سو انیس مرتبہ لا حولہ والا قوتہ اللہ بلہ پڑھ سکتے ہیں ورگو والے اس ویک میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کریں کہ مکس مٹھائی لے کر کسی فقیر کو دے دیں یا بھانٹ دیں اور دوسرا کہ معاملات کی مدد کے لیے آیت کریمہ آپ لوگ ایک سو انیس مرتبہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو میرا ظالمین پڑھیں گے تو معاملات میں بہتری رہے گی لیبرا والے اس ویک میں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے درود ابراہیمی ایک مرتبہ سور فاتحہ دو مرتبہ سور فلک اور سور ناس تین تین مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی سکتے ہیں اور معاملات کی مزید بہتری کے لیے آپ لوگ مکس ڈالیں لے کر ان کے اوپر آپ لوگ جو ہے وہ آیتل کرسی دو مرتبہ پڑھ کے اس کو صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں سکورپیو والے نیگٹیب اثر آیا ہوا ہے ستاروں پر بد اثرات ہیں سکورپیو والے اس ویک میں کوشش کریں کہ آپ لوگ پانی کے اوپر آیتل کرسی جو ہے وہ گیارہ مرتبہ اور سور فلک اور سور ناس تین تین مرتبہ پڑھ کے ضرور اس پانی کو پیئیں اور صدقے کے لیے آپ لوگ جو ہے وائٹ کلر کی کسی چیز کا برفی کا صدقہ کرسکتے ہیں سوا پاو برفی یا تھوڑی سی برفی لے کر کسی فقیر کو دے سکتے ہیں سیجیٹیریس والے سیجیٹیریس والے دو تین چار جو ہے گوشت کی بوٹیاں لے کر اس کے اوپر ہر ایک کے اوپر آپ لوگ ایک ایک مرتبہ سور فلک پڑھ کے صدقے کے طور پر دیں اور عوض باللہ من الشیطان الرحیم ایک سو انیس مرتبہ ضرور پڑھیں کیپری کون والے پانی اور دودھ کا استعمال زیادہ کریں اپنے روحانی معاملات کی مدد کے لیے جمعہ والے دن یہ درودِ ابراہیم ایک تصویح جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نمازِ اثر کے بعد اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی والا علی وسلم تسلیمہ کا ویرد آپ کے کاموں میں مدد دے سکتا ہے اکیوریس والے پچاس رپے کا صدقہ یا آپ لوگ پانچ ییلو کلر کے لڑو صدقے کے طور پر مٹھائی کے طور پر آپ کسی کو دیں تو معاملات میں مدد رہے گی معاملات کی مزید بہتری کے لیے آپ لوگ فورٹی ون ٹائم آید کریمہ اور روزانہ پڑھیں اور جناب پائیسیس والے پائیسیس والے اس ویک میں کسی جو ہے آپ کو زیادہ سے زیادہ والدین کے پاس بڑوں کا عدب اور احترام کے اوپر درہ نظر رکھیں اور بعض اثرات کافی زیادہ ہیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ لوگ درود ابراہمی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس گیارہ گیارہ مرتبہ اور عوض باللہ من الشیطان رجیم ایک سو انیس مرتبہ مکس دالیں لے کر ان کے اوپر پڑھ کے ان چیزوں کو پیڑوں مکوڑوں تک جو ہے پنچائیں ان کو دیں تاکہ وہ زیادہ کھائیں تو آپ کے معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جلے جائیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے روزانہ لا حول والا قوت ایلا بللہ ایکیس مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تاکہ معاملات میں مزید بہتری رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بولنا اور خاص کر اگر آپ اپنے معاملات میں مزید کوئی وظیفہ یا پڑھائی چاہتے ہیں تو کمنٹس میں کر کے پوچھ لیں میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا اللہ آپ کا ہمی ناصر ہو اپنا خیار رکھئے گا